اے نیو یارک چکمیٹیاں گانتی ہیں اردو اردو میرے بھائی وہ بیچاری سکرپ نہیں لکھ رہی تم سکرپ سنا رہے ہو اردو میں بات کرو لڑتا ہے جیسے بتا میرے دا نہیں خراب ہے یا تو میری پرن سلٹی خراب کرتا رہے ہیں کیا خراب کرتا ہے خالبا یہاں شاعر کی مراد پرسنیلٹی سے تھا ایسا جی اردو اردو میں آئے نا سر گزاری یہ ہے یہ تو ازادی ہے اب اس دور میں جو ازادی میں نہیں سمجھنا کہ یہ ازادی ازادی سی جنرل سے اور حق نے دور چکا یہ کس بے وکوف نے تمہیں کہا میں یایا کے دور میں البتہ ازادی تھی اس میں یاوریاد صاحب کو میں کوٹ کروں گا ایک دفعہ ہم گفتگو کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میکسیمم آزادی یایا کے دور میں تھی زیاو لکھ نے تو ستیا ناس کر دیا تھا پتہ نہیں کہاں سے سن لیتے ہوئی باتیں تو وہ جو اللہ کری تو مارشلہ لگی اسی رہے تو یایا تھا دور جو ماما حلیہ میں لگی اسی وہ بھی مارشللہ ہی تھا سارے مفقر میرے ہی اگے پیچھے بٹھاتے ہیں جی بتائیں زیاو لکھ نے کیا ازادی تھی تر ازادی تھی دیکھو نا ہر تسی ٹی وی لے لو ٹی وی تھی ہر گل کرنی جازہ سی ہورتے تسی اے کٹ دے ہو اے کٹ دے ہو اے گل نہ کرو وہ تو چوہ مردی کر دیو ایک انتہائی خوبصورت ڈراما اس دور میں چلتا تھا خدا کی بستی شوکت صدیقی کا وہ کٹ دیا گیا ختم کر دیا گیا اس پہ بین لگا دیا گیا پتہ ہے کیوں اس لیے کہ اس کا جو مین تھیم تھا وہ یہی تھا کہ سارے ریسورسز کو اپر کلاسز جو ہیں وہ کھاتے چلی جا رہی ہیں اور جو غریب ہے وہ پستہ چلا جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا حتیٰ کہ جو باہر سے امدان ملتی ہے غریبوں کے نام پر وہ بھی عمرہ کھا جاتے ہیں اس پر بہت غصہ چڑھاتا ہے بیروکریسی کو اور اس دور کے چند فوجی افسروں کو بھی جو بڑے قریب تھے زیاء اللہ کے انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ کیا چل رہا ہے انہوں نے اٹھا کے باہر بھینک دیا پھر ایک بلیلہ بلیلہ ایک انتہائی لطیف کومیڈی تھی شویب حاشمی بہت خوبصورت سکرپٹ تھا اب بلیلہ ایک گاڑی تھی ان کی ایک نور میڈل کلاس کی فیملی جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی گاڑی کے پارٹس بیجتے رہتے تھے وقت انفقت ہیں تو کسی نے توجہ دلوائی کہ زیاء اللہ صاحب غور کریں یہ سمبولک ہے علامت ہے یہ جو بلیلہ ہے نا یہ جو گاڑی ہے یہ پاکستان ہے اور اس کا جو حشر کر رہے ہیں وہ ہم لوگ ہیں اسی وقت بین کر دی گئے یہ آزادی ہے زیاء بات کرتے ہیں کیا کہا ہے اور سر بیٹھا جانگری دے جلانتا پائی جاندہ لانتا ہے بھائی لانتا ہے اور چلو ٹی وی دے دو تن ڈرامے بند ہو گئے باقی تھی ازادی سی نا کون سی ازادی تھی باقی اخبارات میں سنسر تھی سر چلو اخبارات میں سنسر لگایا تو ہر چیز میں سنسر لگایا تو ازادی اظہار کہا سے آگیا کتابیں سنسر ہو گئی تھی سٹینلن والپرٹ کی کتاب جناح باستر جی آپ میں یاد ہے جناح جی 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 شاندار کتاب سنوان کیونکہ اس کے اندر اور میں تو انہوں قسم کھا کے کہنے ہیں انہوں کا خیاد نہیں اور دلتا سنن دے کہ تو آڈی گل ہار انہوں کہا جی یا نہیں نہیں باستر جی نے پڑی ہوئی ہے سبحان اللہ ایا ایا میں ایا 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 بارحال اس کے اندر بھی چند چپتی ہوئی باتیں تھیں زیاؤلہ کو بتایا گیا وہ کہتے ہیں یہ جو جناح کا کانسپٹ اسلام کا ہے وہ ہمارے کانسپٹ سے نہیں ملتا جلتا اور جو سٹینلی والپرٹ نے پیش کیا ہے کیونکہ جناح اس طرح تو سوچتے نہیں تھے ان کا خیال تھا کہ جناح اس طرح سوچتے ہوں گے جس طرح میں سوچتا ہوں چنانچہ جناح جیسی لا جواب کتاب اس کو بھی بین کر دیا گیا اس طرح تاٹیسر ملے جزادیوں نہیں تو اس طور کی جو شاعری تھی جو شہراء اکرام تھے جو فلمیں تھیں سر جوش ملی آبادی انہیں ولگر شاعر کہہ کر ایروٹیکا کے نام پر انہیں بین کر دیا گیا اور تو آر فلموں کا ستہ ناز کیا چلتی ہوئی رمہ فلمیں آج آپ رونا روتے ہیں نا فلم انڈسٹری کا برباد ہوگی وہ کیسے برباد ہوگی آپ سارا الزام لگا دیتے ہیں وی سی آر پہ وی سی آر تو انڈیا میں بھی ہے بیڑا غرق کیا تھا زیاؤ لاکھ میں چلتی ہوئی دو سا فلم مارکٹ سے اٹھائی اور بارے دگر اسے سینسر کیا فلم کو آدھا تیتر آدھا بھٹیر ایک عجیب سی چیز بنا کے پیش کر دیا نہ اس کے اندر کوئی مزہ نہ چاشنی ضمیر نیازی کی کتاب کنسلٹ کرو دپریس ان چینز تمہیں پتا چلے تمہیں بیسے بات سنو یہ جب سکرپ لکھتے ہو کوئی اس کی بیبلیوگرفی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوگی اندی جی ہے نا جی جاہل اچھے یار یہ بتاؤ سب سے پہلے تمہیں کون سی کہانی لکھی سر نے سب سے پہلے گندہ نتیمہ لگیا اسے کہ دہ پہ اچھے رائٹری صاحب جو تو سری شروع کی تھی جی جی تو کنہ پڑے ہو میں بی ایسری کی تھی بی ایسری کس میں کی کالج میں اگر سبجیکٹ میں کی ایک چل سر کالج دے باہر رہنا تھی ریڈی اندی سی کیا ہوتی تھے ریڈی انہوں جو دو بی ایسی ہوتی سی نہیں کالج باہر جانتا تھا بہت بیعزتی ہوتی ہے بیچارے کی نہیں واقعی یہ زیادتی ہے یہ جس طرح کا آپ کومنٹس اس طرح نہیں دے سکتے یہ سر اصل میں بات پتا کیا ہے ہو ہو کہ آپ کو یہ میرا جو ہولیا ہے جو میں شلوار کمیت سادگی میں میں رہتا ہوں نہیں نہیں سادہ اچھے لگتے سننے پہلے بیچار لاتنی آراؤنی سی یہ میں اصل میں رہتا ہوں بلکل سادگی میں ٹھیک ہے ورنہ کالج میں مجھے پرنس کہتے تھے ہاں جی پرنس گوریلا اصل جوانی میں کسی آٹیس سے آپ کوئی شکر ملتی تھی چلت دفع ہو لوکہ لڑکی ہیں اکثر کہتی تھی کہ تم راجیش کھنازے ملتے ہو پیچھے سے تمہارے بال بھی نا پیچھے سے کھنازا آپ جیسے اگوہ تیرے والننہ صاحب اچھا کبھی کالج میں گانا بھی کہتے تھے آپ کیا یاد بلوا دی ہے صادق کالج کے آپ صاحب اینیمل ڈے ہیں جی اینیمل ڈے کہہ رہا ہے وہ اینیمل ڈے کہہ رہا ہے اینیمل ڈے کہہ رہا ہے آپ یہ پینڈ کو ٹائیں وہی ہیں پینڈ کے دکھا رہے ہیں جب میں پینڈ پینڈ کے کالج میں چلا کرتا تھا تھا نا نالک درزی ٹوٹ دا ہوں تھا سی کون درزی سر درزی وہ کیوں سینے کے لئے جی سر وہ تو اسے کہتا رہتا تھا بہنا نہیں پہنا نہیں بہنا نہیں لگا جا لگا جا پھٹ جائے انہوں سے سینج پاہ میں کوئی ہور کالو تمہیں دیکھ کے کتنا عجیب سا میں سوچتا ہوں یہ جب کینڈا گیا تھا پچھلے سا تو وہاں پہ سنے پینڈ پینڈ کے پھرتا رہا ہے لوکیہ نہیں مزد کار دے گئے اور لوکیہ پوچھتے رہنے تو انہوں سے بڑے آنکھے رہے ہیں کیا یہ ایٹم دن دوبارہ کر سکتا ہے آپ مانے یا نہ مانے آفتاب صاحب میں کالیج دور میں رائیڈنگ بھی کرتا رہا ہوں ہاں جی کسیس کی ماجیدی ایون بھینس کے اوپر بھی یہ رائیڈنگ نہیں کر سکتا بھینس اس کی اوپر کر سکتا اور آپ یقین کیجئے کالیج کی لڑکی ہیں نا جی وہ میرے آگے پیچھے رہتی تھی آپش ہے چھوکے نہ دورنے لیکن اللہ تم لیتے ایک بے گول ساتھ کی امی کی دعوتیں خاندانگ بھر میں مشہور تھی تو مجھ سے بھی بہت مجھے 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 مجھے